کچھ لوگ کہتے ہیں بارہ ربیل اول کو حضور کی وفات ہے اس دن جرشن منانا کیسا میرا پہلا جواب یہ ایٹم بم بقی جواب بھی دیتا ہوں پہلا جواب یہ ایسا ہے ہاری عمر سوچتے رہے وفات کا غم یا جرشن وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں میرا لئی زندہ لیجیے جیسے مولوی صاحب ایٹم بم کہہ کر اپنی مریدوں کو رازی کرنے کے لئے بہت بڑی دلیل پیش کر رہے تھے وہ ایٹم بم تو دور کی بات پٹاخہ بھی نہ رہا شرلی بھی نہ رہی شرلی کا بھی کوئی شور ہوتا ہے یہ تو بالکل فس فسا سا ایک پٹاخہ آپ نے مولی صاحب بجایا جو قرآن حکیم کی آیات بینات کے سامنے بالکل بے دم اور مردہ ہو گیا قرآن حکیم کی آیت بالکل دو ٹوپ واضح ہے کلام الہی کو سنیے مالکہ قانون کتنا واضح ہے سورة الانبیاء آیت نمبر چونتیس ہے مولا فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے اس زندگی میں اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی نہیں رکھی اَفَإِمِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ تو کہ اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے قبر پرستوں کی آلہ حضرت کا ترجمہ اور اس کے صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی کی تفسیر خزائن العرفان میں ان آیات کا شان نزول اور تفسیر ملاحدہ فرمائیں شان نزول کے تحت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے ضلال و عناد سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتدار کر رہے ہیں ان قریب ایک وقت آنے والا ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوگی اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمشہ نہیں رکھی اور اگر انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی جب ایسا نہیں تو پھر خوشی کس بات پر ہے یہ قرآن مجید کی وعد آیت اور ترجمہ بھی آلہ حضرت کا اس ترجمہ کو سامنے رکھئے اور آلہ حضرت کے گروپ کے ہی ایک بڑے عالم کی بیان کی ہوئی تفسیر اور شان نازل کو بھی سامنے رکھئے جس سے یہ بات بالکل وعدے ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی اور بہت سی آیات اور بہت سی احادیث یہ موضوع بیان کرتی ہے قرآن حکیم کے مقابلے پر ان فکری یتیم مولویوں کا حال کیا ہے پیش کیا چیز کرتے ہیں پھر مولوی صاحب اس بات پر آتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے تین کتابوں میں لکھا کہ بانہ تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی نہیں پھر کہتے ہیں آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں جناب اشرف علی تھانوی نے تین کتابوں میں لکھا ہے کہ بارہ تاریخ وفات کی نہیں ہے پہلی کتاب کا نام نشرتی دوسری کتاب کا نام خطابہ امدادیہ اس کو خطابہ اشرفیہ بھی کہتے ہیں اس میں تیسری کتاب افازات جومیاں تینوں میں دعوے سے لکھتا ہے کہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے بارہ تاریخ وفات کی دلیل کیا دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج کیا ہے وہ جمعہ کے دن تھا اور حضور کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن تو ربی الاول کے مہینے تک اس جمعہ سے حج کے جمعہ سے لے کے سارے مہینے انتیس کے گنوں ایک انتیس کا دو تیس کے دو انتیس کے ایک تیس کا تینوں تیس کے گن لو انتیس کے گن لو کسی طرح پیر کے دن بارہ تاریخ آتی آپ کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں گھر کی گواہی دینے سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خاک چھان لیتے تو ندامت نہ ہوتی احمد رضا خان بریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ وفات کی تاریخ کیا ہے ہم آپ کو آپ ہی کے گھر کی خبر دے رہے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب کے جملے سننا اور اس کے سننے سے پہلے تھوڑا سا غور کرنا آپ نے ابھی دعویٰ کیا تھا غم وہ منائیں جن کے فوت ہو گئے میرا نبی تو زندہ ہے وفات کا غم یا جشن وہ منائیں جن کے مر گئے میرا نبی زندہ ہے اللہ یہ آپ کا دعویٰ تھا یہ آپ کا ایٹم بم تھا یہ آپ کا چھوڑاوہ پٹاخہ تھا اور احمد رضا خان بریلوی اس پٹاخے میں سے ہوا کیسے نکالتے ہیں ادرا سنیے پھتاوہ رسویہ جل چھبیس صفحہ چار سو پندرہ قول مشہور اور معتمد جمہور کا قول مشہور قول یہ ہے کہ بارہ رب الاول شریف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ابن سعید نے طبقات میں بطریق عمر بن علی مرتضی رضی اللہ عنہما امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت کیا قال مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنینی لذنتی عشرت مضت من ربی الاول حضور اقدس کی وفات شریف بروز پیر دوشنبہ بارمی تاریخ رب الاول شریف کو ہوئی لیکن آگے چلتے ہیں نورانی صاحب کہتے ہیں مزید پیر کے دن وفات حدیث سے ثابت ہے یہ اس دن بارہ تاریخ آتی نہیں پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے سچ کہا تھا کسی نے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور جھوٹے کا حافظہ بھی نہیں ہوتا مولی صاحب یہ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ غم وہ منائیں جن کے فوت ہو گئے اور ابھی آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حدیث سے ثابت ہے یہ آپ کا ہی جملہ آپ ہی کے خلاف گیا آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ نبی پر تو وہ آئی نہیں میرے تو زندہ ہیں پھر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیر کے دن آپ پر موت آئی حافظہ آپ کا کمزور ہے اپنے حافظے کا علاج کیجئے حافظہ آپ کمزور ہے کمزور ہے ہر